اسلام علیکم دوستو میں ملک سمی اللہ بینک پورٹر چینل سے آج ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ کافی دوستوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ انکو ٹرمز پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں تو آج ہم انکو ٹرمز پہ بات کریں گے اور مختصرا جتنی بھی انکو ٹرمز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انکو ٹرمز سے کیا مراد ہے انٹرنیشنل کمرشل ٹرے ٹرمز کو شارٹ فارم میں انکو ٹرمز کہا جاتا ہے یہ سیلنگ ٹرمز ہوتی ہیں جس میں بائیرز اور سیلرز اگری کرتے ہیں کہ کس پارٹی کی کون سی رسپانسیبیلٹی ہے انٹرنیشنل ٹرےڈ میں کون سا ٹاسک اور رسک کس کے ذمہ آئے گا یہ لیگلی بائنڈنگ ارنیشمنٹس ہوتے ہیں پارٹیز کے درمیان جو کہ انٹرنیشنل چیمبر آف کامرز پبلش کرتا ہے ہر داس سال کے بعد آخری دفعہ انکو ٹرمز فرس جنوری دو ہزار بیس کو آپڈیٹ ہوئی تھی جس میں گیارہ انکو ٹرمز شامل ہیں جب کوئی بائیر انٹرنیشنلی کوئی چیز پرچیز کرتا ہے تو جو سیلر ہوتا ہے وہ تین ورڈز کا ابریوییشن اس میں شامل کر دیتا ہے جسے پتا چل جاتا ہے کہ ٹریڈ آف ٹرمز کون سی ہیں ان ٹرمز سے پتا چلتا ہے کہ جو ٹاسک ہے رسک ہے کاؤسٹ ہے لوجسٹک ہے گوڈز کو حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ سمندر سے بائی سی ہو بائی ایئر ہو یا لینڈ فریڈ ہو چلیں اب ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور ایک ایک کر کے انکو ٹرم کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو انکو ٹرم ہے ایک ایکس ڈبلیو کے ساتھ لکھی جاتی ہے جس کو ایکس ورک انکو ٹرم کہتے ہیں ایکس ورک انکو ٹرم جو ہے وہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں جو بائیر کا رسک ہے اور رسپانسیبیلیٹی ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے سیلر کی جو رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے وہ ویئر ہاؤس تک ہی ہوتی ہے ایک دفعہ جب بائیر جو ہے وہ کارگو کولیکٹ کر لیتا ہے تو تمام رسپانسیبیلیٹی جس میں کہ ٹرانسپورٹیشن پورٹ تک کی اور ڈیسٹینیشن تک کی شامل ہوتی ہے وہ بائیر کے ذمہ ہوتی ہے ایکس ورک انکو ٹرم جو ہے وہ تمام قسم کی شپنگ میں استعمال ہو سکتی ہے اس ٹرم کے تحت جب کارگو پیک ہو جاتا ہے ایکسپورٹ پیکنگ اس کی ہو جاتی ہے اور کولیکٹ کر لی جاتی ہے تو تمام ذمہ داری بائیر کی آ جاتی ہے ای ایکس ورک ٹرمز کا مطلب یہ ہے کہ بائیر نے ہی تمام ٹرانسپورٹیشن ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن فریڈ چارجز اور جو امپورٹ کرنے کے ڈیلیوری پروسیسز ہیں وہ سارے کمپلیٹ کرنے ہیں جب ایک دفعہ جو گوڈز ہیں وہ سیلر کی پراپرٹی سے کولیکٹ کر لی جاتی ہیں تو تمام رسک جو ہے وہ بائیر پر ٹرانسپور ہو جاتا ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں ایف سی اے انکو ٹرمز کی ایف سی اے انکو ٹرمز ایک ایگریمنٹ ہے جس کا مطلب ہے فری کیریئر اور اس میں جہاں پہ سیلرز کی جو رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈیلیور کرے کارگو کو ایک ایگریڈ پوائنٹ پر یا جگہ پر سیلر کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے شیپمنٹ کی ایکسپورٹ کے لیے اور تمام سٹیپس جو اس سے پہلے ہیں وہ پورا کرے جبکہ جو خریدار یا بائیر ہوتا ہے اس کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ جب بھی ایف سی اے میں جو ایکسپورٹر ہے یا جو سیلر ہے اس کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ پیکیجنگ کرتا ہے لوڈنگ چارجز اس کے ذمہ ہوتے ہیں پورٹ پہ جو ڈیلیوری کرنی ہے ایکسپورٹ ڈیوٹیز ٹیکسز کسٹم کلیرنس وغیرہ یہ ایکسپورٹر یا سیلر کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے اس کے آگے جتنی رسپونسیبیلٹی ہیں وہ بائیر کی ہوتی ہے ایف سی اے کسی بھی فارم آف ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے جس میں ایر فریٹ سی فریٹ روڈ فریٹ یا ریل فریٹ بھی شامل ہے اس انکو ٹرم میں جو بائیر ہے اس کے پاس ایک فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ کیریج کو ارینج کر سکتا ہے بہتر پرائیس پہ جو کہ اس کو سیلر نے دی ہو بلو کلر میں جتنا بھی ایریا ہے وہ بائیر کے ذمہ ہے اور گری کلر میں جتنا بھی ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سیلر کے ذمہ ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں ایف اے ایس انکو ٹرم جس کا مطلب ہے فری آلانگ سائیڈ شیپ ایف اے ایس ایگریمنٹ میں جو سیلر ہوتا ہے اس کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ گوڈز کو آلانگ سائیڈ شیپ تک چھوڑنے کا پابند ہوتا ہے ان دنوں میں ایف اے ایس ٹرم بہت ہی کم یوز ہوتی ہے یہ صرف سی فریٹ یا ان لینڈ وارٹر وے جو شیپمنٹس ہوتی ہیں وہاں پہ استعمال ہوتی ہے اس ٹرم کے کم استعمال ہونے کی وجہ سے یہ بھی خیال کیا جا رہا تھا کہ ایف اے ایس کو جو نیا اڈیشن آیا ہے انٹرنیشنل کامرس سینٹر کی طرف سے اس میں شاید اس کو ختم کر دیا جائے لیکن پھر بھی انہوں نے اس ٹرم کو ابھی تک اس میں رکھا ہوا ہے کچھ کیسز میں ایف اے ایس ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے جس میں کہ جو لارڈ سائز کی مشینریز وغیرہ ہیں ان کو جب لوٹ کرتے ہیں اور شیپ کرنے کے لیے نہر کے رستے سے یا کارگو سے الانگ سائیڈ این ایڈر ویسل کے ساتھ جہاں پہ جو بائر ہے وہ ٹیک آور کر لیتا ہے شیپنگ پروسس کو کیونکہ ایف اے ایس کے ایگریمنٹ میں جو ایک ریکوارمنٹ ہے جس میں شیپمنٹ کو پورٹ پہ نہیں چھوڑا جا سکتا بائر کا اور سیلر کا جو کارگو ہے الانگ سائیڈ ایک دوسرے کے ہونا چاہیے جس میں جو بائر ہے اس کا ویسلز ویٹ کرتا ہے کہ جو سیلر کا ویسل ہے وہ آرائیو ہو اور وہ ساتھ ہی اس میں ٹرانسفر ہو جائے ایف اے ایس میں جو بائر ہے اس نے ہنڈل کرنے ہوتے ہیں فریٹ چارجز جس میں لوڈنگ اور ان لوڈنگ شامل ہوتی ہے گری سیکشن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کہاں تک جو ہے وہ سیلر کی رسپونسیبیلٹی ہے اور آگے بلو ایریا میں بائر کی رسپونسیبیلٹی شروع ہو جاتی ہے نیکسٹ انکوٹم ہے ایف او بی ایف او بی جیسے کے نام سے ہے فری آن بورڈ جس کا مطلب ہے کہ جو سیلر ہے وہ رسپونسیبل ہے تمام کاسٹ کا جو کہ کارگو کو شپ تک پہنچنے تک آتی ہے اس کی تمام ذمہ داری سیلر کی ہے جب گوڈ سیفلی ویسلز تک آ جاتی ہیں تو پھر رسک جو ہے وہ سیلر سے بائر پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے ایف او بی ایک بہت زیادہ کامن ایگریمنٹ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ میں یہ انکوٹرم صرف سی شپمنٹس کے لیے ہوتی ہے اس میں جو سیلر کی رسپونسیبلیٹی ہوتی ہیں وہ چارٹ سے آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ایکسپورٹ کی پیکجنگ لوڈنگ چارجز ڈیلیوری ٹو پورٹ یا پلیز ایکسپورٹ ڈیوٹی ٹیکسز کسٹمز کلیرینس اوریجن ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز لوڈنگ آن کیریج یہاں تک جو ہے وہ تمام رسپونسیبلیٹی سیلر کی ہوتی ہے پھر اس سے آگے فریڈ چارجز انشورنس جو کہ نیگوشیبل ہے ڈیسٹینیشن ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز ڈیلیوری ٹو دیسٹینیشن آن لوڈنگ ایڈ دیسٹینیشن ایمپورٹ ڈیوٹی ٹیکسز وغیرہ وہ بائر کی زمیداری ہوتی ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں سی ایف آر کاسٹ آنڈ فریڈ سی ایف آر کی انکو ٹرمز کے تحت جو سیلر ہوتا ہے وہ رسپونسیبل ہوتا ہے کارگو کو ٹرانسپورٹ کرنے کا بائرز کی پورٹ تک جب گوڈز جو ہیں وہ بائر کی پورٹ تک پہنچ جاتی ہیں تو اس وقت پھر جو رسپونسیبلٹیز ہوتی ہیں یا رسک جو ہوتا ہے وہ بائر پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے پھر بائر کی زمیداری ہوتی ہے کہ وہ جو کارگو ہے اس کو انلوڈ کروائے اور گوڈز کو ڈیسٹینیشن کنٹری تک ایمپورٹ کرے کاسٹ اینڈ فریٹ کی زمیداری اس میں سیلر کی ہوتی ہے نیکسٹ انکو ٹرم ہے سی آئی ایف سی آئی ایف سے مراد کاسٹ انشورنس فریٹ ایگریمنٹ ہے جب انٹرنیشنلی پرچیز کرتے ہیں جو سیلر ہوتا ہے اس کی رسپونسیبلٹی ہوتی ہے کہ کارگو کے ایکسپورٹ کی اور شپنگ کی جب تک کہ وہ ڈیسٹینیشن پورٹ تک نہ پہنچ جائے جس میں انشورنس کے چارجز بھی شامل ہوتے ہیں سی آئی ایف انکو ٹرم میں جو رسک اور رسپونسیبلٹی ہے اس وقت ٹرانسور ہوتا ہے جبکہ وہ سیفلی لوڈ ہو جائے لیکن جو سیلر ہے اس کی رسپونسیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ فریٹ چارجز اور شپنگ انشورنس کو پی کرے اس کا مطلب ہے کہ جو سیلر ہے وہ تمام جو کاسٹ ہے کارگو کی مومنٹ کی جب تک کہ وہ ڈیسٹینیشن پورٹ تک اس کی رسپونسیبلٹی ہے کہ جتنے بھی ایمپورٹ کے پروسس ہیں اور کاسٹ جو اس کے ساتھ اسوسییٹیڈ ہے شپمنٹ کی فائنل ڈیسٹینیشن تک وہ پوری کرے سی آئی ایف کی جو انکو ٹرم ہے یہ بھی سی شپمنٹس کے لیے ہوتی ہے دوسری فارم آف شپنگ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتی زیادہ تر یہ میتھر جو ہے اس وقت استعمال ہوتا ہے جب پورے کا پورا کنٹینر شپ کرنا ہو سی کے تھروں اگر کم لوڈ ہے کنٹینر سے تب بھی یہ اگر سی کے تھروں جا رہی ہے تو استعمال ہو سکتی ہے اوپر چارٹ میں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو سیلر کی جو ذمہ داری ہے وہ انشورنس تک ہے باقی آگے باہر کی ذمہ داری آتی ہے نیکس انکو ٹرم سی پی ٹی جس کا مطلب ہے کیریج پی ٹو یہ انکو ٹرم نیشن تک آنے تک وہ پی کرنی ہوتی ہے جو کہ سیلر پی کرتا ہے اس میں جو باہر ہے اس کی رسپانسیبیلٹی صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمپورٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور لوکل جو ڈلیوری ہے آن لوڈنگ چارجز وہ پی کرے شپمنٹ کی لیابیلیٹی اس وقت ٹرانسور ہوتی ہے جب جو گوڈز ہیں وہ فرسٹ کیریئر کو ڈلیور کر دی جاتی ہیں سی پی ٹی جو ہے وہ بھی تمام فارمز آف ٹرانسپورٹ پہ استعمال ہو سکتی ہے جس میں سی شپمنٹ ہیئر شپمنٹ لینڈ شپمنٹ شامل ہیں سی پی ٹی بھی ایک کامن انکو ٹرم نہیں ہے یونیک سیچویشنز میں اس کا استعمال آتا ہے سی پی ٹی ایک کنفیوزنگ انکو ٹرم ہوتی ہے کیونکہ جو بائر اور سیلر ہوتے ہیں ان کو دو سینٹرل بتانی ہوتی ہیں جو کہ ہمیشہ پاسیبل نہیں ہوتا جو دو پوائنٹ اس میں اسٹیبلش کیے جاتے ہیں سی پی ٹی اگریمیٹ میں وہ ڈیلیوری پوائنٹ اور دیسٹینیشن ہوتے ہیں ڈیلیوری اس وقت ہوتی ہے جب جو سیلر ہے وہ گوڈز ٹرانسپورٹ کر دیتا ہے کارگو کو جیسے کہ چارٹ میں آپ دیکھ رہ گئے ہیں کہ سی پی ٹی میں جو دیسٹینیشن ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز ہیں وہ سیلر کے ذمہ ہیں اور ڈیلیوری ٹو دیسٹینیشن جو ہے وہ آگے بائیر کی ذمہ داری ہے نیکسٹ انکو ٹرم سی ای پی کی ریج ان انشورنس پیڑ سی ای پی میں جو سیلر ہے ایک دیفائن پی سی تک ریس پانس ہوتا ہے تمام کاس شیپمنٹ کی اور انشورنس کی شیپمنٹ ٹرانس ہوتی ہے بائیر کو کارگو کے انلوڈ ہونے کے بعد جب گوڈز انلوڈ ہو کے دیلیور ہو جاتی ہیں ایک دیفائن ٹرمینل پر پر تو اس وقت شیپمنٹ جو ہے وہ بائیر کو ٹرانس ہوتی ہے اس کے بعد بائیر نے جو ریمیننگ پروسیس ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں فائنل ڈیسٹینیشن تک سی ای پی میں جو سیلر ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ فریٹ کی انشورنس بھی پرچیز کرے جیسے کہ آپ ہوتا ہے گوڈز کی ڈیلیوری پر فائنل ڈیسٹینیشن تک جو کہ بائیر کا فائنل پریمیسز ہوتا ہے ڈی اے پی ہر قسم کی چھپنگ سرویسز ہیں جس میں سی فریٹ ایر فریٹ روڈ فریٹ ریل فریٹ شامل ہے اس میں استعمال ہو سکتی ہے اس میں بائیر کی جو ریسپانسی بیلیٹی ہوتی ہے وہ صرف ایمپورٹنگ کی اور انلوڈنگ کی ہوتی ہے کارگو کی سیلر کی جو ذمہ داری ہے اس میں ڈیلیوری ٹو دیسٹینیشن تک ہے اس کے بعد جو ہیں وہ بائیر کی ذمہ داری ہیں کہ ان کو انلوڈنگ کرائے اور دیسٹینیشن تک لے کے جائے اس میں ایمپورٹ ڈیوٹی ٹیکس وغیرہ جو ہیں وہ بائیر کے ذمہ ہوتی ہیں ڈی ای پی ڈی ای تھا اب آگے ہم دیکھتے ہیں ان کو ٹرم ڈی پی یو ڈی لی ور ای پی سی میں جو ذمہ داری ہوتی ہے سیلر کی کہ اس نے ڈی ور اور ان لوڈ کرنا ہوتا ہے کار کو فائنل ڈی سی نیشن تک یہاں پہ جو سیلر کی ذمہ داری ہوتی ہے بائیر کے ویر ہاؤس یا فائنل ڈی سی نیشن تک ہوتی ہے جب شیپ منٹ سکس فولی ان لوڈ ہو جاتی سکس وغیرہ کلیرنس وغیرہ پے کرے نیشن ہم چلتے ہیں ڈی 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 سی فری اور ایر فری کی ای پہ استعمال ہوتی ہے اس ان کو ٹی کے تحت جو میکس سی بیلیٹی ہوتی ہے وہ سی زمیں ہوتی ہے ڈی ڈی پی سی لیے بہت زیادہ رسکی ہوتی ہے کیونکہ جو وہاں پہ مال جانا ہے وہاں کی لوکل دیسٹینیشن کا نالج اور ریکوائرمنٹس اکثر جو ہیں وہ سی لیے اس کے لیے بہت زیادہ رسکی ہوتی ہے جیسے کہ چارٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تمام ذمہ داری جو ہے وہ سی لیے جو آن لوڈنگ ہے فائنل دیسٹینیشن پہ وہ باہر کے ذمہ ہے اس کے علاوہ ڈی ڈی پی کے تحت جتنی بھی رسپونس بیلیٹیز ہے وہ سی لیے آتی ہیں باہر کے پوائنٹ نے گیارہ انکو ٹرمز کو مختصرا دیکھنے کی کوشش کی سمجھنے کی کوشش کی یہ ایک چارٹ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس چارٹ سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ سیلر کی رسپونس بیلیٹیز اور رسک کہاں تک ہیں اور پھر آگے باہر کی رسپونس بیلیٹیز اور رسک کہاں تک آتی ہیں کس انکو ٹرمز کے تحت اس میں اگر آپ کوئی انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ دیجئے گا میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دے دوں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور دوستوں سے شیئر کریں مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں آپ کے لیے بہت سی دعائیں دعاوں میں یاد رکھ شکریہ اللہ حافظ